بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر نوبر تھرٹین ہے کیورڈ ریسرچ کے بارے میں آج ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہمیں اپنا ایک بلوگ سیٹ اپ کر چکے ہیں ویب سائٹ سیٹ اپ ہو چکی ہے نیچ فائنل ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اب ہمیں دو طرح کے کیورڈ بیسیکلی چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو ان کے اکارڈنگلی مینج کر سکیں جو ہم نے لاس لیکچر میں دیکھے تھے کون سے دو طرح کے کیورڈ ایک پرائمری کیورڈ ہم نے دیکھا تھا اور ایک سکینڈری کیورڈ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرائمری کیورڈ کو کیسے آپ نے ڈونڈنا ہے اور پھر یہ دیکھا تھا ہم نے سکینڈری کیورڈ کو کیسے ڈونڈنا ہے آج ہم اسی کنسرپ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے جس میں ہم پرائمری کیورڈ سرچ بھی کریں گے بھی کریں گے اور میں سے کسی کا کوئی कوی قوصن ہے تو وہ آپ اراؤس تو ہم ہے پانچ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا دیئے دیکھیں گے جب نیچ سیلیکٹ کرنی ہے جی جی جب پرائیمری کیورڈ سیلیکٹ کرنا تب ایس ڈی دیکھنی ہے جب سیکنری کیورڈ سیلیکٹ کرنا تب کچھ بھی نہیں دیکھنا اب اب سر جی اپنا ہم اپنے کمپیٹیٹرز کو انیلائز کرتے ہیں ان میں وہ جتنے بھی کیورڈ ہمیں شو کرتا ہے وہ ہم سارے ایکسپورٹ کر لیں گے پھر ایک فائف ویبسائٹ کو ایکسل کی شیٹ میں جا کر ان کو ہم ڈیپلیکیٹ ریموو کرتے ہیں ایس ڈی کا فیلٹر لگاتے ہیں تو جو ایس ڈی سب سے لو ہوگی وہ سب سے اوپر آ جاتی ہے اب چاہے وہ بالیم اس کا جتنا بھی ہو مطلب کہ پانچ زاروں ایس ڈی کم دیکھنی ہے نا ہم ایس ڈی کم ہے تو ہم وہ پہلے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا سوری سکرین شیئر نہیں ہے میں سکرین شیئر کرنا ہوں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سوری سکرین شیئر ہوگی آپ کے سامنے میری دیکھیں اگر ہم نے نیچ ریسرچ کرنی آنا تو ہمیں ڈی ای پلس ایس ڈی پلس سرچ والیم یہ ساری چیزیں ہی دیکھنی ہے نیچ ریسرچ کے لیے اس کے بعد اگر ہم نے پرائیمری کیورڈ نکالنا ہے تو ہم دیکھیں گے ایس ڈی پلس سرچ والیم اگر ہمیں سیکنڈری کیورڈ نکالنا ہے تو ہم دیکھیں گے صرف سرچ والیم ٹھیک ہے اب نیچ پہ سرچ والیم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں نیچ کے کیس میں ہمارا جو کرائیٹیریہ تھا ڈی اے کا ڈی ایس ڈی ہم یہاں پرائیمری کیورڈ کے لیے دیکھیں وہی پھر فارمولا اپلائی ہو جائے گا جو پہلے میں میں نے پانچ پوائنٹ آپ کو بتائے تھے نا جی جی یہ والے یہ پانچ پوائنٹ امپلیمنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کہ ہم نے پہلے ایس ڈی 35 سے کم والے ٹارگٹ کرنے پھر 35 سے اوپڑ والے اند سو آن ٹھیک ہے لیکن صرف ایس ڈی اور سرچ والیم دیکھیں گے اس میں ایس ڈی پرام لوئر ٹو ہائر اس میں کوئی وہ لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایس ڈی ہم لوئر ویلیو سے اٹھائیں گے ہائر کی طرف موپ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے سرچ والیم ہم ہم نے کیا کرنا ہے سرچ والیوم جائیں گے پ telefon 큰 ہے یا hat لی ویلیہ لیکن پراملی کی ورٹ کے لئے مینیوم سرچ والیوم شوڈ بھی موقع کیا ہونا چاہئے اس کے ساتھ تہھومور ہوند هندود ہندرہ ساتھ ہم میلے دیکھیں ہم بس bag simplerک بھلا کے لیے Along تر کی وہ تو marc سیکنڈری کیورٹ کے لئے تو اس دی تو میٹری نہیں کرتی سرچ والیوں میں جیلا میٹر کرے گا اگر سرچ والی امسیکنڈری کیورٹ میں کسی کا بھی مور دن ٹین اور ٹونٹی ہے میں اسے ہاں اس جانتی جی جی وہ تو سیکنڈری کی وجہ ساپری امیر میں تارگٹ ہو جائیں گے پر ایمری پر الگ آرٹیکل ہوگا اسی لئے ایمری کا الگ آرٹیکل ہوگا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا دس بھی سرچ والے میں میں اس کو اٹھا کر پر ایمری کندر یوز کرنوں چیز میں الگ سے کونٹنٹ تو نہیں بنا رہا بلکب بلکب یہ سنیاریو ہے سمہ لگی یہ چیز یہ بالکل سکتا ہے سر میرا قویسن یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے کیورٹ اٹھا لی ہیں جن کا ایسیڈی کم ہے اور وہ جب ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ویب سیٹ آتی ہیں ٹاپ میں ان کا ڈی اے زیادہ ہو تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا پڑے گا اب پہلے یہ بتائیں اب کس کی بات کرائیں نیچ کی پرائمری کی پرائمری کی بات کریں بھائی پرائمری میں میں نے کہیں گے ڈی اے لکھا ہوا ہے ایسیڈی سر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسیڈی ادھر سر کم ہے ایسیڈی اوبر سجسٹ میں بٹ جب ہم جا گوگل میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹاپ پہ ویب سیٹ ہیں پانچ دس ان کا ڈی اے زیادہ ہے میں پھر وہی کہوں گا میں نے ڈی اے لکھا ہوا ہے یہاں پہ سر میں لکھا نہیں لیکن میں question کر رہا ہوں ان کو ہم کیسے ڈاؤن کر سکتے ہیں وہ ڈی اے لکھا زیادہ ہے یہ نیچ selection کے لئے ہوتا ہے جب نیچ ہم پائنل کر رہی چکے ہیں آپ تو ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے یہ تو دیکھیں جب تک جنگ نہیں ہوئی تب تک آپ کوشش کرتے ہیں جنگ نہ آئی ہو یہی کوشش کرتے ہیں لیکن جب جنگ ہوئی پھر کیا کریں گے پھر آپ چھپکے بیٹھیں گے آپ کہیں گے بس اب جو ہوگا دیکھے جائے گی جب تک نیچ select کرنی ہے تب تک آپ ڈی اے دیکھیں گے جب آپ میدان میں اتر ہی گئے اس نیچ کے اوپر ویبسیٹ بنائی لی پھر ڈی اے نہیں میٹر کرتا پھر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا زیادہ آپ target کر سکتے ہیں different topic کو different angle سے پورا content cover کرنا topical authority ہوتی ہے بیسکلی نا اس کے جتنے مرضی ہیوی ویبسیٹ ہیں پرک نہیں پڑتا نیچ تک ہمیں پڑتا ہے جب نیچ کی دنیا سے باہر نکل گئے نا ہم تب ہمارا ڈی اے ختم ہو جائے گا یہاں پہ آتے اور جب ہم پرامری سے سکینڈری میں چلے گے تب sd بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے شورلن ٹھیک ایون اب دیکھیں ایک سکینڈری کی ورڈ آپ کو مل گئے اس کے sd 90 ہے doesn't matter تب بھی target کرو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا اوکی کلیر حالا جی اگر کوئی اور question ہے کسی کا تو جلدی سے پوچھ لیں otherwise let's start جی شارسول میں آپ کو نہیں سن سکتا آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی check your mic challenge اچھا challenge ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں ہم نے last lecture میں یہ دیکھا تھا کہ جب بھی ہم نے blogging کر جانا تو ہمیں دو طرح کے keyword ڈھونڈ لیں one is primary keyword other is secondary keyword primary keyword کے لئے ہم article لکھتے ہیں we will write an article for every primary keyword ہر primary keyword کے لئے ہم article لکھیں گے اور secondary keyword we will use these keywords inside primary keyword article primary keyword پر جو article لکھا جائے گا اس کے اندر ہم نے basically use کرنا ہے secondary keyword یہ چیزیں کل ہم نے کافی detail میں دیکھ لیتا یہ ہم نے search کیسے کرنا ہے secondary keyword primary keyword یہ ہم نے detail دیکھ لیا اس میں ہم نے ایک advantage of internet کی example دیکھی ایک computer niche کی example دیکھی آج ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید انعاز کرنا اس concept کو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بھی دونوں کو دیکھنا ہے یہ وہی فارمولا جو ہم نے اوپر 5 پوائنٹس پڑے تھے اس کے لیکٹر نمبر 11 کے اندر یہ والے یہ پورے کا پورا یہ فارمولا اپلائی کر دینا ہے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں جب یہ فارمولا ہم اپلائی کر رہے تھے تو یہاں کہیں بھی دی اے نہیں تھا کیونکہ یہ کسی اس کا فارمولا تھا پرائیمری کیورڈ کا کونٹینٹ رائٹنگ کے لئے تھا کہ جب ہم کونٹینٹ یہ دیکھنا ہم نے یہ کہا تھا کہ جن کے اوپر مجھے کونٹینٹ لیکھنا ہے اب میں کونٹینٹ جنریٹ کرنا شروع کیا تو کونٹینٹ جنریٹ کرنے کے لئے یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ بھائی سب سے پہلے تو ایسے کیورڈ جو میں نے نیچ ریسرچ کرتے ہوئے فائنلائز کیے تھے سب سے پہلے میں ان کے بارے میں رائٹنگ کروں گا پھر دوسرے نمبر پر میں ایسے کیورڈ نکالوں گا پرائیمری کیورڈ جن کا ایس ڈی اپ ٹو تھرٹی فائیو ہے اور ان کا سرچ والیم ہزار سے زیادہ اب دیکھیں پرائیمری کیورڈ میں ایس ڈی اور سرچ والیم دونوں چیزیں انوال ہوگئے لیکن ڈی یہ نہیں اس میں پھر ہم نے کچھ اگزیمپلز دیکھیں اور پھر ہم نے یہ چوز کیا کہ کس کس کو ہم نے پہلے لکھنا ہے کس کو نہیں اب جیسے یہ دیکھیں کیورڈ بان پانچ ہزار سرچ والیم تھا لیکن ہم نے اس کو پہلے لکھنے کی بجائے کیورڈ 2 کے بارے میں لکھا جس کا پاندرہ سو تھا that was due to sd یہ چیزیں ہم نے in detail دیکھیں پھر اسی میں ہم نے دیکھا کہ کون سے پرائیمری کیورڈ ڈھونڈنے ایسے جن کا بھائی 35 سے کم سے ہائیڈ کی طرف لکھے جائیں اور سرچ والیم 1000 سے 100 کے درمیان ہو یعنی کہ 100 سے زیادہ ہو لیکن 1000 سے کام ہو یعنی کہ sd وہی رکھی ہم نے up to 35 سرچ والیم 1000 سے above کے وجہ 1000 سے نیچے کی طرف آگئے لیکن 100 سے اپر جس کا سرچ والیم ہے ہی سو سے کم اس کے اپر الگ سے آرٹیکل لکھنے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیورڈ کو ہم کسی اور آرٹیکل کے اندر ویسے ہی یوز کرتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب جب یہ کام ہو گیا 35 سے نیچے والی sd ساری ٹارگٹ ہوگی ساری ٹارگٹ ہوگی پھر ہم کیا کریں گے sd کو 35 سے بڑھا کر 50 کر لیں گے اور پھر ہم چوز کریں گے 1000 سرچ والیم سے اوپر والے کیورڈ اب دیکھیں اب اگر ہم sd بڑھا رہے ہیں نا تو اب اگر 50 60 sd والا ورڈ ہے اور اس میں سرچ والیم آ جاتا ہے ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیورڈ 1 اس کا سرچ والیم ہے جی فر اگزیمپل 1200 اور sd ہے فر اگزیمپل 49 ایک ہے کیورڈ 2 اس کا سرچ والیم ہے جی فر اگزیمپل 420 اور sd ہے جی اس کی فر اگزیمپل 46 ایک سرچ والیم ہے جی کیورڈ 3 اس کا سرچ والیم ہے جی فر اگزیمپل 8800 اور sd ہے جی فر اگزیمپل 55 اب مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کس کیورڈ کے بارے میں لکھنا چاہیں گے جلدی سے میسیج کر کے بتائیں سب سے پہلے 123 کس کے بارے میں 2323232 اور 3 میں آپ کی کنکلوجین آئی ہے جیسے ہیں 232323232 اور 3 میں آپ کی کنکلوجین آئی ہے جیسے ہیں 1&2 اچھے جی ویسے 2 تو آنسر گلہ تھا سب سے پہلے ہم 1 پر جائیں گے سب سے پہلے کیوں کیونکہ دیکھیں نا یہ والا فارمولاس پر پورا ہوتا ہے کہ اس کا سرچ والیم ہزار سے زیادہ اور 50 سے کم ہے اور یہ والا تو میں ویسے ہی ریجر کر دوں اور 2 والا کیوں کیونکہ بھائی اس کی sd زیادہ ہے اور سرچ والیم کم ہے میں کیوں اتنا ہائی ڈیپیکلٹ کیورڈ اٹھاؤں جس کا سرچ والیم ہی کم ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایسے کیورڈ جن کا sd ایزی رینج سے باہر چلا جاتا ہے 35 سے اوپر چلا جاتا ہے ان میں سرچ والیم ہزار سے کم والوں پر آرٹیکل نہیں بنانا جو ہزار سے کم والوں پر آرٹیکل بنا رہے ہیں نا یہ کون سے کیورڈ ہیں جن کا sd up to 35 ہے یعنی کہ 35 سے ڈاؤن آپ کہہ لیں 50 سے اوپر والوں کا 1000 سے اوپر سرچ والیم ہوگا تو میں لکھوں گا بڑھنا نہیں اس کے بعد پھر اس کو میں چوز کر دوں گا چلیر ہوگا یہ بات سمہ لگلی ہے نا content creation میں کہ جب مجھے content create کرنا ہے when I need to generate the content میں ایک summarize کر دیتا ہوں آپ کو primary keywords is paid by up to as the less than 35 کو minimum search volume writing کے لئے should be 100 plus sd from 35 to 50 کے لئے minimum search volume کہہ سکتے ہیں 500 سے زیادہ sd more than 50 کے لئے minimum search volume should be 1000 plus یعنی کہ اب اگر کسی کی sd keyword کی 50 سے زیادہ ہے اور اس کا search volume 600 یا 500 ہے تو اس پر article بنانے کی ضرور ہے you will waste your time you will waste your energy اس سے بہتر article آپ بنا سکتے ہیں اس سے بہتر keywords کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہاں تک کوئی confusion تو نہیں ہے اوکے اب آپ مجھے example دے دیں کسی بھی keyword کی تاکہ ہم اس کے اوپر میں آپ کو practical کر کے دکھا whatever you want example keyword دے دیں ایک مجھے اور اس کے پھر ہم نیچ نکال لیں گے خود دے کوئی بھی primary keyword مجھے دے دیں اور بھائی کوئی ایسا keyword دیں جس کے باڑے میں مجھے knowledge ہو ٹھیک ہے کیونکہ میں experiment کوئی IT کا یا computer کا یا کس طرح کا keyword نکال لیں جس کا مجھے knowledge ہے types of keyboard types of keyboard last time کر لیا تھا کوئی اور دیکھ لیں cyber security بہت سرے لوگوں کو نہیں پتا printer keyboard چلیں جی keyboard کوئی continue کر یا monitor دیکھ لیں یا mouse دیکھ لیں چلیں جی mouse دیکھ لے میں ایسا keyword پکھانا چاہتا ہوں جس کا تمام بچوں کو پتا ہو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے جی keyboard ہے mouse ہے یا computer کی چیز ہیں یا mobile کی چیز ہیں تو یہ سارا چیزوں کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے جیسے printer scanner ہے monitor ہے تو اس لئے میں کوئی ایسی example لینا جاتا چلیں جیسے mouse کا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جو نیچ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ mouse بھی ہو سکتی اور computer بھی ہو سکتی ہے اگر تو nano نیچ ہے ہو سکتا ہے میں صرف ایک mouse کے اوپر ہی بنائی ہو تو mouse پہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ computer سے related ہے تو چلیں جی لیکن میں assume کرتا ہوں میری جو نیچ وہ computer سے related ہے ہم تھوڑی سی ریسرچ شروع کرتے ہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں جی کام چیزیں سب سے پہلے ہم step one ہم کیا ڈونڈتے ہیں جی step one میں ہم لیکن ہم پرائیمری کی ورڈ پرائیمری کی ورڈ نہیں پہلے ہم سکینری کی ورڈ کی ورڈ کی موس سکینری کی ورڈ سکینری سکینری شروع کرنے کے لئے میں کچھ لکھوں گا موس کے بارے چلیں جی میں شروع کر لیتا ہوں ٹائپس آف موس ٹیک کمپیوٹر موس کر دیں یہ پہلے ہی آگیا 11 ڈیپن ٹائپس بھی کھول لیتا ساتھ میں میں بیسی پیلی سوکر بھی اپن کر لیتا ہوں ساتھ میں دو تین بیسیکلی تو آپ نے پانچ ویب سیٹیں سکین کرنی ہے لیکن میں یہاں پہ تین پر ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا رہا ہوں اگر تین کو آپ کر لیں گے تو پانچ کو بھی آپ نے ویسے ہی کر رہا ٹھیک ہو گیا کیورڈ ریسرچ میں کیورڈ بیٹ ٹراپک پہ جائیں گے اس کے اب آپ بتائیں کہ اگر مجھے سکینری کیورڈ نکالنے تھے تو مجھے ڈومین سکین کرنی ہے یا پورا یوریل سکین کرنا ہے یاد ہوگا سکینری کیورڈ کے لیے ہم نے پورا یوریل سکین کیا تھا اچھا اب ایک اور کام یہ کریں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ماؤس کی ٹرافک کہاں پر زیادہ آ رہی ہے یا ٹائپ اف ماؤس اس کا بھی ایک حال ہے ہم پہلے ٹائپ اف ماؤس کر کے لوکیشن سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس لوکیشن میں سیٹ کریں گے آتا موسیقی ہم پہلے اس کا دیکھتے ہیں ورلڈ وائٹ سرچ والیاں سرچ کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کا سرچ والین کیا اٹھانہ ہزار سرچ والے میں بھی ورلڈ وائٹ انڈیا میں دیکھتے ہیں کیونکہ آئی ٹی کمپیٹر سے ریلیٹڈ چیز ہے اور انڈیا سب سے بڑا کنٹری ہے تو اٹھانہ ہزار میں سے آٹھ ہزار صرف انڈیا میں اچھا اس کے علاوہ یو ایس سے یو ایس سے میں دیکھتے ہیں کتنا تھا یو ایس سے میں کم ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں کتنا ہے پاکستان میں بھی بہت کم ہے میرے قلمی انڈیا ہی بیٹر آکشن ہے اس کو ریسرچ کرنے کے لئے کیونکہ انڈیا میں سرچ والین تقریباً پیپٹی پرسن کے قریب دے گئے تو اب جو میں یہاں سکین کروں گا تو یہاں میں انگلیش انڈیا کر لوں گا انگلیش انڈیا اب میں اٹھاتا ہوں دوسرا یو ایل اس کو لے جاتا ہوں دوسرے میں اس کو بھی سلاپ کر دیتا ہوں انگلیش انڈیا پھر میں اٹھاتا ہوں تیسرا اور یہاں پہ بھی لے جاتا ہوں ادھر انگلیش انڈیا چلا ہم کر دیتا ہوں اچھا اب یہ میں سکینری کیورڈ کے لئے کروں یہ ذہن میں رکھتا ہوں اچھا میں اس کو کروں گا سلیکٹ ایک سو چودہ کیورڈ ہے ایک سو چودہ کے چودہ سلیکٹ ہو گئے اچھا پہلے میں بنا لیتا ہوں ایک پولڈر بنا لیتا ہوں اپنے ڈکسٹر آپ پہ تاکہ چیزیں ایزی ہو جائیں گی میرے لیے کیورڈ لگے کے نام سے یہاں پہ کرتا ہوں ایک سو چیزیں ایک سو چیزیں ایک سو چیزیں ایک سو چیزیں اس کو کرتا ہوں سلیکٹ کر لیتا ہوں دو سو تین ہے اس سمجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنے ہیں اس کو بھی میں نے کر لیا یہاں سے اس کو کر لیتا ہوں سلیکٹ دو سو پچاس کیورڈ ہیں اپنے ایک سپورٹ سلیکٹ ہے ہم یہ تین اور ڈاؤنلوڈ ہو گئے فائلز ہم میں اس کو کرتا ہوں شو فولڈر کانی کھول ٹھانس اس میں لے جاتا ہوں اچھا اب آپ کو فولڈر نظر نہیں آ رہا ہوگا let me wait wait میں آپ کو share کرتا ہوں سکری اچھا اب مجھے بتائیں اب میں نے فولڈر اوپن کیا فولڈر نظر آ رہے آپ کو یایس اوکی ٹھیک ہو گئے یعنی کہ میرا پورا کمپیٹر آپ کے ساتھ share ہو گیا ٹھیک ہو گیا فائن اب دیکھو یہ تین فائلز میں نے generate کی اور یہاں پر میں اسے لے آیا ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کروں گا میں جاؤں گا اب drive.google.com یہاں پہ drive اوپن کرتا ہوں drive میں یہ میں نے lga کے نام کا ایک فولڈر بنایا ہوا ہے آپ کا اس کو اوپن کرتا ہوں اس میں lga1 یہاں پہ میں ایک sheet بنا لیتا ہوں excel کی google excel sheet میں بنا لیتا ہوں اس جواب پر اس کا نام رکھ دیتا ہوں کیا نام رکھ دیتا ہوں ہم types of mouse کے لئے کر رہے ہیں نا research تو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں keyword types of mouse ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان تمام sheets کو یہاں پر copy کرنا پڑ 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 excel اوپن ہو گیا آپ سب کو نظر آ رہے ہیں کسی کو کوئی issue تو نہیں ہے simple اس کے command ہے control shift down سارے select پھر right arrow ٹھیک ہے اس نے پوری sheet automatically copy کر لی sorry select کر لی control c یا control a سے بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہو گیا اب میں جاؤں گا یہاں پر اسے کر دوں گا paste یہ clear ہوگی ایک sheet کا data یہاں پر آ گیا اب اس کے نیچے میں دوسری sheet بھی copy کر دوں گا اس sheet کو کر دیتا ہوں باہ ٹھیک ہے اب میں open کرتا ہوں دوسری sheet دوسری sheet کا میں header نہیں copy کروں گا یہاں سے copy کروں گا same اسی طرح اب یہاں پہ control a نہیں کر سکتے اگر control a کریں گے تو سارا select ہو جائے گا جبکہ مجھے صرف header کی علاوہ کرنا ہے تو اس کو control shift down right control c سارے sheet copy ہوگی پہلی row کے علاوہ باقی data copy ctrl b copy paste یہ لیں گے دوسری sheet بھی میری copy ہوگی اس کے اندر اب میں آ جاؤں گا تیسری sheet پہ تیسری sheet open کروں گا میں same وہی process یہاں پہ میں click کروں گا main line کو چھوڑ کے ctrl shift down arrow right arrow c c جہاں گا ctrl c یہاں تک کوئی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں simple میں نے copy paste کیا اور کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا صرف copy paste یہ لیں جائے اب آپ کیا کریں گے آپ کی پانچ فائلیں ہوں گی نا اس طرح کی پانچ کی پانچ چو فائلیں اس میں copy paste کر لی جائے ایک main چیز کو کریں اس کا tab کا میں نے نام دے دیا را یعنی کہ یہ simple data جو uber suggest نے مجھے دیا اس پہ right click کریں duplicate اس کا duplicate بنا لیں اب اس کو ہم نام دے دیتے ہیں را کی وجائے unique یعنی کہ ہم نے اس میں کچھ data set کرنا دیکھیں را کو ہم نے نہیں چھیڑا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا اب اسی کے copy بنالی unique کے نام سے اب میں اس میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ کالم نہیں چاہیے نمبر کا کیونکہ مجھے پتہ یہاں پہ نمبر چاہیے کالم مجھے چاہیے دی یہ دیکھیں یہ اوپر لائن سی بنی ہے اس پہ جاتا کرزر تو ہینڈ بن جاتا نظر آرہے آپ کرزر جب لائن پہ جاتا تو ہینڈ بن جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو ڈراغ کر سکتا میں اوپر والا دیکھیں اب میں جتنا بھی نیچے جا رہا ہوں تو ہیٹر فکس کر دیا کی ورڈ والیا مجھے چاہیے پوزیشن چاہیے نہیں ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت رینکنگ یوریل بھی مجھے نہیں چاہیے اس کو بھی ڈیلیٹ کر گیا میرا اس کو تھوڑا سا مزید اوپن کر لیتا ہوں اس والے اس کو ہم تھوڑا سا بول کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تک چیز لگ گئی جو ریکوائی ڈیٹا تھا وہ رکھ لیا اب ہم نے اس کو یونیک بنانا اب دیکھ ہم نے تین ویب سائٹ سے ڈیٹا کافی کیا نا تو ہو سکتا ہے ایک کی ورڈ ایک میں رینک ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دوپلیکیشن ہو جائے گی اب دیکھ ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل کتنا ڈیٹا سی موسی طرح کنٹرول ڈاؤن کروں گا تو آخری پہ 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 جاؤں گا میں 568 568 روز ہے میرے پاس کتنی روز ہیں 568 یہ یاد رکھے گا 568 اگر میں کیا کروں گا سیمپل مجھے اس کا ڈپلیکیٹ رموو کرنا دوپلیکیٹ کی ورز میں جاؤں گا یہاں پہ ڈیٹا یہ نظر آ رہا ہے ڈیٹا کا ٹیگ ٹیگ یہاں پہ ڈیٹا پہ گیا یہاں پہ ڈیٹا کلین کرنا نا مجھے ڈیٹا کلین ریمو ڈیٹا سمجھ لگ رہی ہے سب سے پہلے ڈیٹا پہ جائیں اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا اس نے ہیڈر کی ویلی اٹھا لے خود ہم نے یہ انسلیکٹ کر لینا ہم نے کس میں ڈیٹا ڈیٹا کرنا کی ورز سب سے پہلا کام آپ نے بتانا ہے کہ ڈیٹا ہیڈر ہو کیونکہ ہم نے یہ ہیڈر بنا رکھ ہے نا اوپر کی ورز ویلیم ایسٹیمیٹ ویزر ایسٹیو ڈیفکلٹی یہ ہیڈر ہی ہے نا بیسکل ہم نے بنائے ہوا تو پھر جب ہیڈر سیلیک کیا تو اس نے ہیڈر کے سارے نام لیا پہلی رو کے نام ہیڈر ہمیشہ فس رو یہ جاد اب وہ کہتا ہے کہ بھائی کس میں سے ڈیٹا اور سیم سیم کی سیم اس نے کی 338 روز ریمین یعنی کہ 568 میں سے 230 روز اس نے رموک کر دی اس کا یہ مطلب ہے 230 کیورڈ ایسے تھے جو ڈپلیکیٹ تھے یعنی کہ جو ویب سائٹ اے میں بھی تھے اور شاید بی میں بھی تھے یا بی میں نہیں تھے تو سی میں تھے تو اب وہ ٹوٹل کتنی رہ گیا کہ میرے پاس 338 اوکی یہ لیں گے ٹوٹل 338 روز رہ گی یعنی کہ 339 کا 568 میں سے 338 سمجھ لگ رہی یہ چیز تقریباً آدھا ڈیٹا تو یہاں سے اڑ گیا ہمارے لئے چیزیں ہم توڑی مزید آسان ہوگے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو کرتے ہیں آرڈر والیم وائز دیکھیں اب آپ اسے والیم وائز آرڈر لگا سکتے ہیں اوکی اس کو ہم کرتے ہیں سلیک اس کالم کو اور یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں سوٹ ایٹو زی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے زی ٹو اے یعنی کہ جس کا والیم زیادہ ہے وہ اوپر جائے جس کا والیم کم ہے وہ نیچے چلا جائے یہاں پہ کلک کریں گے یہ لیں گے آرڈر لگیا خود باقی سمجھ لگ گئے تو اب مجھے یہ پتہ چل گیا اب دیکھو میں نے کس کے آرٹیکل کے لئے یہ ڈیٹو نہ کھا رہا ہوں ٹائپ آف ماؤس تو بھائی ٹائپ آف کمپیٹر میرا کیورڈ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے اس میں کچھ نہیں چھیڑنا ابھی یونیک ہو گیا اس کو کریں کافی اگین ڈوپلیکیٹ ڈوپلیکیٹ کریں اور اس کو نام دے دیں آئیٹریشن وارڈ اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے ایڈریلیونٹ کیورڈ ہے وہ میں نے اس میں سے کیا کرنے یا ریمووو اچھے اس میں سے ریمووو نہیں کیے یہ ڈیٹا میں نے ایسی رکھا سنبھال کے کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے آئیٹریشن وارڈ ماؤس ریلیونٹ ہے ٹائپ آف ماؤس کے اوکے ٹائپ آف کمپیٹر کیا میں لکھ سکتا ہوں ٹائپ آف ماؤس کے اندر جلدی سے میسج کر کے بتائیں ٹائپ آف کمپیٹر کیا ریلیونٹ کیورڈ ہے ٹائپ آف ماؤس سے نہیں ہے تو میں کیا کروں گا بھائی اس کو سلیک ڈیلیڈ رو چلیں جی کمپیٹر ماؤس یس ماؤس ماؤس کوئی کیورڈ نہیں ہوتا ٹیک ہے یہ ماؤس کے ساتھ اس کا ورڈ ہے اس کو بھی ریمووو پڑھیں کمپیٹر ماؤس ڈرائن اب ٹائپ آف ماؤس میں میں اس کو یوز نہیں کرنے والا اس کو بھی کریں گی ڈیلی مانی ٹائپ آف کمپیٹر ارہلیوان ڈیلی سمجھ لگلی ہے فل فارم آف ماؤس اوز ہو سکتا اوپٹیکل mouse ٹائپ ہے ماؤس فل فارم اوکی ہاو مانی ٹائپ آف کمپیٹر سوری ارہلیوان ریموو ہاو مانی ٹائپ آف کمپیٹر ٹائپ سوری ارہلیوان ریموو ٹائپ آف کمپیٹر ماؤس ریلیوان ماؤس پر لپٹاپس ڈیفرنٹ ٹائپس آف کمپیوٹنگ ایر ریلیوانٹ اب سمجھ لگ رہی ہے یہ پریکٹیس کرنی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس پروسیس سے گزر آئینا تو آپ کی لائپ آسان ہو جاتی ہے مجھے اگزیکٹل اب یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ لوگ ٹائپ آف ماؤس کس کس طرح سے لکھ کے سرچ کرتے ہیں ڈیفنیشن آف ماؤس ماؤس ڈیفنیشن ڈیفائن ماؤس ماؤس ڈیفائن میکینیکل ماؤس ڈیفائن وائرلیس اچھے اس طرح کے کی ورڈ بھی بڑے مزے کی ہوتے ہیں پتہ کیوں کیونکہ ہر آرٹیکل کے اندر ہم نے کوسٹن آنسر بھی کور کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اگر بتاؤں ایک آرٹیکل میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کی اڈوانٹیگز آف انٹرنیٹ والا یہ دیکھیں اب میں نے کیا آرٹیکل لکھا what are the advantages and disadvantages of internet internet کے advantages and disadvantages لکھے ہیں یہ میں نے internet کو introduce کروایا اس کے بعد میں نے اس کا table of content بنا لیا اس کے بعد advantages of internet یہ اس کے سارے ڈیٹیل لکھتا گیا ڈیس اڈوانٹیز آف انٹرنیٹ اس کے ڈیٹیل لکھتا گیا اس کے بعد surprising facts about internet میں نے دے دیئے اب یہ دیکھیں یہ question answer میں نے cover کرنا شروع کر دی اب یہ question answer وہ ہوتے ہیں جو مختلف لوگ جا کے google میں search کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر یہاں پر میں لکھوں گا نا advantages of internet تو دیکھیں یہاں پر آ رہا ہوگا people ask what are the 10 advantages of internet یہ بھی لوگ یعنی کہ search کرتے ہیں وہ کہتے ہیں people یہ بھی پوچھیں questions میں what are 10 advantages and disadvantages اب یہ دیکھیں اچھا مزے کی بات یہ مجھے نہیں پتا تھا اب یہ دیکھیں luckily ایک example بڑی پیاری آپ کے سامنے آ دیکھیں میں ابھی دکھاتا ہوں کی ورڈ کیا ہے advantages of internet پہلے نمبر پر computer hope رہنگ ہوئی دوسرے نمبر پر javet point تیسرے پر geeks for geeks چوتھے پر peer research پانک میں پر technical ہے چھٹے پر نیک کچھ اور ہے ساتھ میں پر wise healthy wealthy ہے آٹھ میں پر digital word ہے نو میں پر tutorial ہے دس میں پر اب دیکھیں ڈی جی اپس کہیں رہنگ ہوئی یا پہلے پیج پر جلدی بتائیں اس پورے پیج پر کہیں dgs.com rank ہوئی یہ website نو rank ہی نہیں ہوئی یہ میں USA کی location میں بیٹھا ہوں اس وقت نہیں ہوئی بھائی لیکن جب میں یہاں پر click کرتا ہوں اس question پر what are the 10 advantages and disadvantages of internet تو یہ کون سی website اٹھا رہا ہے dgs.com بات follow کر رہے ہیں یا نہیں میری website rank نہیں ہوئی لیکن میرا question rank کر گیا دوسرے نمبر پر اب یہ question یہاں پہ کہیں نہ کہیں میں نے بنا رکھا ہوگا یہ basically یہاں پہ یہ ہم نے لکھے 10 10 ہوئے ہیں تو اس نے خود ہی بنا لئے یہ advantages 10 اور disadvantages 10 تو اس نے 10 advantages and 10 disadvantages یہاں سے 10 10 advantages اس نے اٹھائی disadvantages 10 یہ اٹھائی surprising facts facts or اور اسی article کے اندر سے mention کر گیا 10 کے 10 question اب اگر کوئی یہی question search کرے گا تو most probably chance ہے کہ یہ میرا data سے show ہو جاتا مجھے exactly نہیں پتا let me check اگر یہ پتا نہیں exist کرتا ہے یا نہیں میرا والا articles میں نہیں آیا ہوا ہاں میرا دوسری web سلطہ نہیں تو یہ questions rank ہوتے ہیں یہ recently ہم نے upload کیا تھا article change کیا تھا اس سے پہلے یہ questions نہیں تھے تو اس سے ہمیں کافی بہت 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 بس آپ کو ضرور ٹارگٹ کرنا اور جب کیورڈ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو questions مل جاتے ہیں ابھی iteration 1 میں آپ نے ان کو remove نہیں موسیقی 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 1 میں ہم نے irrelevant remove کیے لیکن mouse related رکھ لیا سارے اب iteration 2 میں آپ نے general mouse related بھی remove کر دینا ہے صرف اپنے topic types of mouse related رکھنا ہے کہ type of mouse کیسے کیسے سارچ ہو رہا ہے mouse remove full form of mouse remove computer mouse remove optical mouse type ہے یہ remove ہو گئے mouse full form remove یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے اب اس کا الگ article بن سکتا ہے what is mouse کا اس میں ساری information دے سکتے ہیں mouse کیا ہے mouse کی types کون کونسی ہے mouse کی definition کیا ہے جیسے یہ دیکھیں نا definition of mouse یہ ساری what is mouse کے نام سے ایک پورا کا پورا article بنا سکتے ہیں لیکن type of mouse علاق ہوگا اب type of mouse میں دیکھیں یہ ہمارے major key words ہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ ہمارے major key words ہیں mouse for laptop یہ بھی remove mouse for laptop mouse laptop mouse for laptop mouse for laptop definition mouse mouse definition 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 یہ سارے remove and by pak prο گınız ہمارے great and we are fine it is bale army and yeah you can see what is ard點 you can see what is a computer mouse what is the mouse of computer what is the computer mouse mouse and computer what is mouse computer computer ماؤس سمہ لگ رہی ہے اب آئٹریشن 2 میں ہم نے ان کو بھی ریموو کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر ڈپلیکیٹ کریں اور اس کو نام دے دیں اس کو نام دے دیں فائنل فائنل جوگی وہ ہماری آئٹریشن 3 ہوگی کلیر ہوگی یہاں تک اب یہاں پہ جو ہے میں کیا کروں گا فائنل کے انگا پھر یہ جو ٹائپس ہے آپٹیکل ماؤس یہ یہ بھی میں رموو کر دوں گا اب میں رکھوں گا صرف وہی کی ورڈ جو بلکل اگزیکٹلی یہ ہی ہے یہ بھی رموو رموو تو انوانٹیڈ یہ واتس میں جائے گا واتس ماؤس افر کمپیٹر ختم 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 ماؤس افر ماؤس ماؤس افر ماؤس ماؤس افر ماؤس ماؤس تس کتم ختم ختم ماؤس افر مشان ختم 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 ڈیفند 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 ڈیو میٹ وہی quem damaged Kag ia Pohaded Col موسیقی 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 ہاں چلیں جو دیکھ چا Chang یہ کچھ Keyword ہم نے نکال ہے ڈائپ ڈі ڈیف ڈی ڈی ڈا ڈیف ڈی 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 و ڈ amps ڈ! types of mouse what are the types of mouse types of mouse for computer type of mouse of computer type of computer mouse computer mouse types اور یہ دیکھیں ان کا سرچ والم اچھا خاص سے exist کرتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ اچھی خاصی ٹراپک لے رہی ہے انہی کی ورڈ سے اب دیکھیں اس کی ورڈ سے وہ کوئی ٹراپک نہیں لے رہی what are the types of compute اور یہ چیز سما لگ گئی آپ کو اب اگر یہ کوئی دس پندرہ بیس کی ورڈ آپ کے نکلیں گے ہر آرٹیکل میں سے ہر آرٹیکل کے لئے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے جتنے ویریانٹ یومنلی پوسیبل ہے نیچرل ویسے پوسیبل ہے ان کو یوز کرتے گا بس چاہے ایک ایک دفعہ یوز ہو چاہے کوئی question میں یوز ہو جائے کوئی heading میں یوز ہو جائے کوئی introductory para میں یوز ہو جائے کوئی types میں ہو جائے کوئی conclusion میں ہو جائے کہیں بھی بس آپ کی یہ والے سارے keywords automatically hit کرنا شروع ہو جائیں یہ procedure ہوتا ہے basically secondary keyword research کرنے کا ہے اور same procedure ہوتا ہے primary keyword کا اس میں secondary keyword نکال رہی ہوتے ہیں اس میں primary keyword نکال رہی ہوتے ہیں secondary keyword میں ہم sd کو نہیں دیکھتے primary keyword میں ہم sd کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے sd remove نہیں دیکھتے تاکہ اگر sd کو دیکھنا پڑ جائے تو ہم sd کو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس والے keyword کی کیا sd ہوگی for the primary keyword ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی میں سے مجھے یہ five different types of computer have what is the use of mouse یہ ہم question اس طرح کے وہ target کر سکتے ہیں اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں mouse کے اوپر mouse کے اوپر informative content لکھا جائے گا یا affiliate لکھا جائے گا یا services based لکھا جائے گا یا tool based لکھا جائے گا یہ نہیں question پوچھتا ہوں mouse related content will be informative affiliate services tool news اور کون کون سی طائب سمیں دیکھتے ہیں e-commerce event کون کون سی اس میں target ہوں گے جی informative ہوگی یا نہیں question بتاتے جائے informative yes or no yes بلکل ٹھیک ہے جی affiliate yes بلکل ٹھیک ہے جی services no yes yes no yes yes no یہاں پہ آکے confusion ہو گئی ہے نہیں جی services نہیں ہو گئے tool based اگر ماؤس کا کوئی tool آپ کے پاس exist کرتا ہے جیسے کل میں نے آپ کو کی بورڈ کا دکھایا جیسے میں نے آپ کو سکرین کا دکھایا اگر ماؤس کا کوئی tool ہے تو yes otherwise نہیں news based نہیں ہو سکتی e-commerce اگر آپ selling کر رہے ہیں تو e-commerce ہوگی otherwise نہیں event based بھی نہیں تو دیکھیں کوئی بھی keyword specially specially related to the computer field یا related to the IT وہ informative بھی ہوگا اور affiliate بھی ہوگا اور ساتھ میں اگر کوئی tool exist کرتا ہے تو وہ tool based ہوگا ٹھیک ہے تو آپ affiliate SaaS بھی کر سکتے ہیں آپ google adsense بھی کر سکتے ہیں اور amazon affiliate بھی کر سکتے ہیں اس میں تینوں method سے earning کر سکتے ہیں یاد ہے ہم نے اوپر یہ چیزیں پڑھیں تھیں کہ کس طرح کی نیچ سے ہم کیسے کیسے earning کرتے ہیں یہ دیکھتا سائے سے affiliate اور پھر affiliate amazon کوئی بھی affiliate network like amazon ebay etc question ہے جی why you have not selected mouse services آپ بتائیں کیا ماؤس سے related services دے سکتے ہیں آپ what can be the possibility of the services related to the mouse tell me mouse related services possible نہیں ہیں دیکھیں ہم بلاغ بنا رہے ہیں تو بلاغ میں یا ویب سائٹ میں ہم ان چیزوں کو services میں لاسکتے ہیں جن کو online services provide کی جا سکتے ہیں online اور mouse کی online services نہیں دے سکتے ماؤس کے ہم information دے سکتے ہیں mouse کو ہم affiliate کر سکتے ہیں affiliate کر سکتے ہیں information دے سکتے ہیں mouse کو ہم as a tool provide کر سکتے ہیں کوئی tool keyboard کا tool provide کر سکتے ہیں testing کا keyboard کا affiliate کر سکتے ہیں keyboard کی information دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں لیکن keyboard کی services ایس نہیں دے سکتے چلیں جی ایک اور کی ورڈ میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں جی آپ کی آسانی کے لیے ایس سی او ایس سی او کو آپ کیا کیا دے سکتے ہیں انفرمیٹیو ہو سکتے ہیں انفرمیشنل انفرمیشنل ہو سکتا ہے یا نہیں ایس سی او اگر ہمارا نیچ ہے انفرمیشنل یاس ایفیلیٹ نہیں ہو سکتا نا ایفیلیٹ اسی او ایفیلیٹ اسی او ایفیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں سروسیز یاس سروسیز بھی ہے ٹول یاس ایس ایس او کے بہتہاشا ٹولز ہیں نیوز نہیں ہو سکتی ای کامرس نہیں ہو سکتی ایونٹ نہیں ہو سکتا اب اسی او سے ریلیٹڈ سائٹ سے ہم ان تین طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں کلیر ہوگی یہ چیز تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہے ہیں یہاں تو کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے سر نیوز میں ہم کرنٹ ٹاپکس ہاں وہ دے سکتے ہیں لیکن وہ نیوز نہیں ہوگی نا نیوز ہم کسی اور چیز کو لیتے ہیں وہ تو ویسے ہم بلاغ بنائیں گے نیو اپ ڈیٹس کا نا جو بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہوں ریلیٹڈ ٹو ایس ایو یا ریلیٹڈ ٹو ماؤس یا ریلیٹڈ ٹو کی بورڈ وہ تو ہم دے سکتے ہیں بٹ سر وی کن سیل ایس ایو کورس یوزنگ ایفیلیٹ ہاں کر سکتے ہیں صحیح ایفیلیٹ آپ کر سکتے ہیں یہاں ایفیلیٹ سے جو میں ایکزمپل لے رہا ہوں نا یہاں پہ وہ میں فیزیکل پروڈٹ کے لیے رہا ہوں ٹول کے اندر سائس ایفیلیٹ ہوتی ہے اور ٹول کے اندر آپ ایس ایو کی سائس ایفیلیٹ کر سکتے ہیں سر فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 بھی کیورڈ سرچ کر سکتے ہیں یس لیکن یہ گروئنگ کیورڈ ہے نا ابھی اس کا سرچ والم شاید ہم دیکھتے ہیں جی فیفا ورلڈ کپ اب اسی کو اگر ہم ٹرینڈ پہ جا کے دیکھیں تو صحیح پتا چلے گا ہمیں ہم اس کو کرتے ہیں کوپی یہاں پہ جا کر ہم ٹرینڈ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹرینڈ سے ہمیں صحیح آئیڈیا ہوتا ہے سرچ والم سم ٹائم ابھی ہوا نہیں ہوتا اب دیکھیں 140 آ رہا ہے اب اگر میں اس کو یہ دیکھتا ہوں تو اب دیکھیں یہ گروئنگ ہے تو اگر یہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی گروئنگ ہے یا نہیں تو میں کہاں جاؤں گا ٹرینڈ ڈاٹ گوگل میں جاؤں گا یہ دیکھیں یہ نظر آڑ ہے پورا پانچ سال ٹرینڈ اس کا بارٹم رہا اب اچانک سے یہ ٹرینڈ کی پردیکشن بڑھنا شروع ہو گئی دیکھیں وہ پردیکٹ کرڑ ہے کہ بہت جلدی یہ ٹاپ پر جانے والا اور دیکھیں یہاں سے اس کا ٹرینڈ بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ بھی گرو کر رہا ہے کیورٹ یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیورٹ گروئنگ ہے یا نہیں سر ایکزیمپل افیلیٹ کیورٹ ریسر جی میں وہ بھی دے دیتا ہوں ابھی دے دیتا ہوں ایمالزون افیلیٹ کیلئے ایونٹ بیس ہوگا جی یہ ایونٹ بیسٹ ہوگا فیفر ورڈ کپ قطر is an ایونٹ بیسٹ ایونٹ بیسٹ ہوگا ایس 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 زیرو ہے ایونٹ بیسٹ ہے چلیں ہم کوئی افیلیٹ بیسٹ بھی کرنے آپ لوگوں کی بھرپور بتائیں جی کس چیز کے بارے میں کرنے افیلیٹ بتائیں جی کوئی پروڈکٹ بتائیں کی بورڈ ہی کرنے بیسٹ کی بورڈ ریوز چلیں اب میں نے دیکھیں بیسٹ کی بورڈ ریوز لکھا تو یہ اوپر آگے لیٹنگز ڈاٹ کام چلیں گے ہم اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں انوائٹ ٹائم کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور ان دو کو ہم ریو کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیسے بنا رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان کو اوپن کر رہے ہیں اتنے مین وائل جو بھی ایلیوینٹ ہیں انہیں ہم پتم کر رہے ہیں اچھا جو یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا رہے ہیں پیسے یہ دیکھیں جی اس نے بھی ایفیلیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ایفیلیٹ والا کیورٹ ڈونڈا تھا اپنی طرف سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیل کیا ہے وہ بیس بائی ڈاٹ کام کی ایمازون کی ایمازون کی وہ کہتا ہے جی یہ کی بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی سارے کی بورڈ چلیں جگہ ہم یہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کہاں دیکھتے جاتا ہے یہ لیں جی ایمازون پہ لے گیا ہمیں ایمازون ایفیلیٹ کیا ہوا ہے اب اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اس نے کافی سارے لیسٹ دی ہوئی ہے انوائی ٹائم کی اور لنک بھی دیا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں لنک کہاں لے کے جاتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں دیکھیں اس نے بھی ایفیلیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نے کوئی ایک کی بورڈ کھولا اس نے کہاں لے گیا مجھے ایمازون پر آمازون ڈاٹ کام جس کا کیا مطلب ہے اس نے یہاں پر ایمازون کے ساتھ ایکیلئئٹ کیا ہوئے اب یہ دیکھیں یہ کہتا ہے جی ایمازون پر بھی بک رہے ہے والمارٹ پر بھی بک رہے لینوو کی اپنی ویب سائٹ پر بھی بک رہے اور اس نے سب کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے ایمازون والمارٹ بیسٹ بائی مختلف سائٹز کے اوپر نا اس نے ایفیلئٹ کر لیا یہ بھی ایک بڑی میناچ کی چیز ہے آور پیس تو بھائی یہ انفرمیٹیو بھی چلے گا اور ٹول بیسٹ بھی چلے گا اور ساتھ میں ایفیلیٹ بھی چلے گا اس نے بھی ایفیلیٹ کیا ہوا سمہ لگی اب یہ جو کیورڈ ہے نا بیسٹ رویوز اس طرح کے یہ سارے کے سارے چیزیں ایفیلیٹس ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ چیز بھی اب آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی کنفیجن تو نہیں ہے اب مزید مجھے یہ چیز کر کے دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے سیم آپ پرائیمری کیورڈ کے لئے بھی کر سکتے ہیں بیسٹ ماؤس انڈر ہنڈرڈ جی بلکل یہ بھی ایفیلیٹ کیورڈ ہے ایفیلیٹ کے کیورڈ ہے تو اب آپ نے بیسیکلی نیچ ریسارچ اور کیورڈ ریسارچ میری طرف سے فائنل ہو گیا جو میں نے بتانا تھا میں نے جتنا میکسیمم پاسیبل کنسیپٹ آپ لوگوں کو دے سکتا تھا وہ دے چکا ہوں اب اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی confusion ہے تو آپ مجھ سے دل کھول کے پوچھ سکتے ہیں نیچ ریلیٹیڈ اور کیورڈ ریسارچ ریلیٹیڈ صرف ان دو ٹاپکس ریلیٹیڈ کوئی اوڈ نہیں ٹھیک ہے تو جو مائک پہ آنا چاہیے آ سکتا ہے ہینڈ ریس کریں میں مائک ٹونے انیبل کر دوں گا لیکن صرف یہ ذہن میں رکھے گا دو ہی ٹاپکس آپ ریلیٹیڈ پوچھ سکتے ہیں نیچ ریسارچ یا کیورڈ ریسارچ جی میں نے امیوٹ کر دیا اسلام علیکم والیکم اسلام جی شہ صاحب اچھا سر یہ جو ابھی آپ کیورڈ ریسارچ بتا رہے تھے جیسے ایسے کیورڈ ریسارچ کے دوروں اس میں در ایمازون یا ای بے بغیرہ کی ویب سائٹس آ رہی ہوں یا ای کامرس کی ویب سائٹ اس میں در آ رہی ہوں تو ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کیورڈ ریسارٹ میں یا ان کو سکپ کرنا ہے جیسے اگر ہم بیسٹ ماؤس انڈر ہنڈرڈ لکھیں یہ اس طرح کا لکھتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا یا بیسٹ ماؤس لکھیں گے تو اس میں ایمازون بھی آ رہا ہوتا ہے بارسٹیم ای بے بھی آ رہا ہوتا ہے بارسٹیم کوئی ای کامرسٹور بھی آ رہا ہوتا ہے شوز وغیرہ کے جی 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 لیکن آپ کو پتے ہیں نا یہ ایپلیٹ ہے تو ڈینڈ کر آ رہا ہوتا ہے یہ کامرس آ رہا ہے آپ جی رہے کوئی پڑھنے پڑھتا ہوں اس میں بھی ہم نے وہی پہلے پانچ ویب سیٹس کو اس میں مازوں جو بھی اس سب کو اٹھا کے ان کو ان پر ویسٹ کرنا ہے ان کو پانچ اٹھائیں سٹین کریں بارکھتا تھا سٹین کریں بارکھتا ہے کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں جی سویرا اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر وہ ایشو ایسٹی کا آ رہا ہے میں نے آپ کو پرائیوٹ بھی میسیج کیا ہے ایک دم سے میں نے تقریباً اور دس دن پہلے میں نے ساتھ چیز جائے جب آپ نے غاز عدب سے شروع کی تھی تب میں نے جو نیچ دیکھی نا اس کی ایسٹی ٹوانٹی ٹو تھی سرچ وولیوم اب میں نے وہ اگین جب کل کی لیکچر کے بعد اگین اس کو سرچ کیا ہے تو اس کی سرچ وولیوم سیم آ رہا ہے لیکن ایسٹی ایک دم سے اس کی سیونٹی سیون پہ پہ پہنچ گیا ہے رونٹی ٹو سے اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے کافی کافی جو میں نے اس سے جو اس کی سیکنڈری ٹیو برز ہیں نا ان کی بھی واپس ہے جب دیکھنے شروع کی نا سب کی جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے دو ہو سکتے ہیں دو لیزنز ہو سکتے ہیں ایک ہے کہ آپ نے لوکیشن اس وقت کوئی اور گلتی سے سیٹ کر رکھو اب کوئی اور سیٹ کر رکھو نہیں اوپر پہنا وہ اس کی تھی اور اس کا سرچ وولیوم ہے میں نے گلوبل کیورد ایوریور کی زریعے دیکھے ہیں نہیں ہو سکتا ہے نا اس وقت گلتی سے آپ نے کوئی اور کنٹری سیٹ کر رکھا ہو یا آپ کوئی اور سیٹ کر رکھو کیونکہ دیکھیں دو چار پانچ اس دی اوپر نیچے ہونا نورمال ہے نورمال ہے کیونکہ اس دی اپڈیٹ ہو رہی ہوتے ہیں کیورڈ کی لیکن اتنی نہیں ہو سکتی کہ ٹوانٹی ٹو سے سیونٹی سیونٹی سیونٹ پر جمپ ہو جائے جرس نوٹ پوسیبال پوسیبل ہے جی سار لیکن میں سیٹنگ میں گئی نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ کنٹری چینج ہو گیا کوئی ایشو ہوگا کنٹری چینج ہو گیا یہی ویزن ہے ادر وائز ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے یہ ابھی دیکھنا دو تین بچوں نے میسیج کیا کہ آپ والے گروپ میں ایک sd کا ایشو تھا اور ایک ڈی اے کا ایشو تھا اور اس پر میں نے وائز نوٹ بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا تھا کہ ڈی اے کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلے دفع دیکھا ٹاپ ٹین میں ساری ایٹی نائنٹیس کی تھی ایک ویب سائٹ آپ کو مل گی ایٹین والی ڈی اے کی اور دس دن کے بعد دوبارہ سرچ کیا تو وہ ایٹین ڈی اے والی ڈی رینک ہو گی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں کہ پہلے ایٹین ڈی اے تھا اب ایٹی سے اوپر ہے ڈی اے کتنا ڈی فرنس بھئی وہ ڈی اے ویب سائٹ کا چینڈیاں ویب سائٹ ہی ڈی رینک ہو گی اور اس کی جگہ ایک ایسی ویب سائٹ نے لے لی جس کا ڈی اے ایٹی پلس تھا تو یہ پاسیبل وہ تو ایک دل میں بھی پاسیبل ہے دو دن میں بھی پاسیبل ہے میں سائٹ ڈی Ang님 کیا جا سکتی ہے با خود سے ایون خود سلام علیکم سر سر میں نے یہ نیچ ریسرٹ کے حوالے سے پوچھنا یہ تھا کہ جس سے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ ڈوے بلز ہیں کچھ ڈوے بلز ہیں اور کچھ اسے ہیں کہ جس پہ کام کرنا جو ہے نا وہ مطلب اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے تو آیا مطلب یہ کسی سپیشل ڈیسٹینیشن پہ اگر ہم نیچ بناتے ہیں تو وہ ڈوے بلز میں آتا ہی ہے نہیں سر کس کے اوپر مطلب کوئی لوکیشن ہے کوئی سیٹی ہے یا اس رہے ملک ہے اس کے مطلب اس پہ ہم اگر بناتے ہیں کی ورڈ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پار ایزمپل لاہور کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں مطلب ایک بلاغ میں تیار کرتا ہوں لاہور کے بارے میں پار ایزمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی بلکل دیکھیں یہ وائیڈیبل نیچ چیز ہے نا کیا اس میں ڈیٹا گوگل خود با خود شو کرے گا نہیں دے رہا ہوتا تھاؤزن ڈیورڈ ہیں جن کا ڈیٹا نہیں دے گا برینٹ کوئی ہے نہیں ہے کاپی رائٹ ہے نہیں ہے پروبیٹڈ نیچ میں آتا ہے نہیں آتا کیا یہ سینسٹیب نیچ ہے اس کے لئے کسی یومن آلکھ انوالو ہو رہی ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہو رہی ہے گوگی بروپیو بہت چکی ہے ہمارڈ شکریہ بھی یلو اسلام علیکم سیر علیکم السلام سر مجھے یہ commandment کا ساتھ میں بنانے کے جو ہم نے شیٹ بنائی ہے اس کی سمجھ نہیں آئی تو رہا سا ایکسپلین کرسکتے ہیں آپ کو سمجھ کیا نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پاتا کہ اکسل پر کام کیسے کرتے ہیں یا یہ نہیں پتا ک наши چلائے کہ یہ اکسل کی شیٹ بنائی کیوں ہوئاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر مجھے سکینری کیورٹس نکالنے ہیں اب جیسے ایک اگزیمپل لیتے ہیں ہم نے ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ والی یاد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ کو کیا ساری دنیا ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ لکھتی سرچ کرتی ہیں ہرگز نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ کو دنیا اور کیا کیا لکھ کے سرچ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم سکینری کیورٹس نکالنے کے سرچ کرتے ہیں اس کے ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آپ ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ گوگل پر سرچ کریں اور سرلیٹر جو بھی ٹاپ پائیب ہوگی ان کو سکین کریں اور پھر دیکھیں کہ لوگ او کون کون سے کیورٹس نکالنے کے سرچ کر رہے ہیں اب لگا کے چیکنگ وغیرہ کر لیں لیکن اس میں اتنا ایزیلی ٹیسٹ کرنا یا انیلائز کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ پانچ پانچ ویب سائیڈیں ایٹا ٹائم پارلل آپ نہیں چیک کر سکتے تو ایک طریقہ یہ تھا کہ بھائی ہم ان پانچوں ویب سائیڈ کا ڈیٹا ایکسل میں لے جاتے ہیں یہاں پر گوگل ڈرائیو کے اندر اور وہاں پہ جا کے ہم ڈپلیکیٹ رموف کر کے ون بائی ون دیکھ لیں گے کہ ہمارے لئے کون سے یوزفول ہیں وہ ہم رکھ لیں گے باقی اڑا دیں گے یہ ایکسل میں ہم کیوں لے کے آئے ہیں صرف اپنا انیلیسیز آسان کرنے کے لئے اور کوئی ریزہ اگر آپ ایکسپیرینس اتنے ہیں کہ آپ یہی پہ رکھ کے اس کو انیلائز کر سکتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کیورڈ پلٹر میں بھی جا کے اچھا یہ چیز نا اب میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیورڈ پلٹر کی یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ایکسپلور کریں ان کیوچر نا اب جیسے میرے جیسا بندہ ایکسل میں نہیں لے کے جاتا ڈیٹا کو میں درک یہی پہ کیورڈ پلٹر لگاتا ہوں کہ انکلوڈ ہونا چاہیے اب یہ کس جس کا تھا ماؤس کا تھا نا اب میں کہتا ہوں جی ماؤس ہونا چاہیے اس کے اندر اور ٹائپس آف ماؤس یہ صرف ماؤس ہی کہہ دیتا ہوں ابھی پہ الحق اپنی ریسرچ کو آسان کہ صرف وہ کیورڈ رکھ جس کے اندر ماؤس ہے اچھا ایک منٹ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کتنے کیورڈ ہے دو سو پچاس کیورڈ ہے اب میں کہتا ہوں کہ بھائی صرف وہ کیورڈ دکھاؤ جس کے اندر ماؤس ہے کر کے اپلائی اب دیکھتے ہیں میلے پاس کتنے رائے گئے ہیں اچھا اس میں دیکھتے ہیں ماؤس کیورڈ تو آپ 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 موسیقی ختم ہو گیا اب یہ صرف وہ کیورڈ آئے جن میں صرف فور صرف موس کا ورڈ ہے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ about کا ورڈ والا ختم ہو جائے definition والا ورڈ ختم ہو جائے define والا ورڈ ختم ہو جائے تو آپ یہاں پر exclude میں وہ ورڈ بھی define اور about وہ کیورڈ نکل جائے دوبارہ کریں اب دیکھیں اب کوئی کیورڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں define یا about کا ورڈ تو اس طرح سے ہم filtering کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا تب آپ کو صحیح سما لگے گی جب آپ نے manually کوئی 8, 10, 20 دفعہ کام کر لیا ہے آپ کا concept clear ہو گیا ہے پھر آپ یہ چیزیں easily filters کے through کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا filter جو ہے وہ اتنا strong نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پہ اور یا end کا concept لگانا چاہوں کہ ماؤس کا ورڈ بھی ہو اور type کا ورڈ بھی ہو تو صرف وہ والے اٹھائیں تو وہ پھر نہیں اٹھائے گا کہ اس میں یہ دونوں ورڈ ہونے چاہیں اچھا یہ کر رہا ہے اچھا یہ بھی ایسے اچھا یہ end کا انہوں نے filter لگایا ہوا اس کے انتر اب دیکھیں یہ ایک مزے کی چیز آگئی دیکھیں اب صرف 8 کیورڈ ایسے مل گئے ہیں جن کے اندر type اور mouse کا ورڈ exist کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے سارے کے سارے synonyms کو لکھ کر یہاں پر چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ again اتنا easy نہیں ہے different type of یہ سارے وہ computer mouse related اس نے نکال دی یہ چیزیں ہمیں پتا چل جاتے ہیں تو filter سے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں لیکن filter سے بھی recommended نہیں ہے filter سے آپ تب کیجئے گا جب آپ experience ہو جائے ہیں اگر آپ یہ سمجھ لگی ہوگی otherwise تب تک آپ excel کو ہی use کر سکتے ہیں better analysis کے لئے اچھا ساری ہے جو یہ مطلب ہم نے نو کیورٹ سے select کی ہیں تو جو باقی کیورٹ سے وہ مطلب duplicate تو ہم نے delete کر دیے بلکہ جو باقی کیورٹ تھے وہ ہم نے کیوں نہیں دیکھے اپنا time بچانے کے لئے دیکھنے آپ نے سارے ہیں اگر کلاس میں یہ سارے بیٹھ کے دیکھنے لگ جائے تو آپ کا وقت بہت زیادہ لگ جائے گا تو آپ کا وقت بچانے کے لئے میں نے اس میں سے easily جو بھی طور پر 50 60 تھے وہ analysis کر لیا باقی آپ لوگوں پر چھوڑ دیئے کہ جیسے میں نے پہلے والے analysis کے آپ نے باقی کے اسی طرح analysis کر لیا کرنے آپ نے ساہے آپ نے خود کر لیا clear ہوگی یہ چیز یہ جو EFT visits ہیں یہ بھی ناظرین نہیں ہوتے نہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے اسکینڈری کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن estimate ویزر سے ہمیں کچھ extra information یہ مل جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس پر traffic کتنی آر یہ کیورٹ کے گئے ہیں یہ سرچ والیم ہے یعنی کہ 80 100 لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں اور ان میں سے 4253 پیپل اس پرٹیکلر ویبسائٹ پر کلک کر رہے تھے اس سے یہ میں نے ڈیٹھا ہوتا ہے یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا ضروری نہیں لیکن دیکھ لینا بے گھر ہے دیکھ لینا بے گھر ہے اگر یہ مطلب کام ہو تو کوئی وہ تو نہیں ہوگا آپ کو کوנו پر دیکھتے ہیں نی نی پر частور اسلام سر سر پوچھنا ہی تھا کہ گوگل کیورڈ پلینر میں کچھ کیورڈ ٹائک پرتے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ آل کیورڈز ورموووڈ اس کا کیا مطلب ہوتا سر آل کیورڈز ورمووڈ دیکھنا پڑھے گا کہاں آیا کیوں آیا اس جگہ پڑ میں سر میسیج میں ٹائپ کروں کیورڈ کیورڈ ؟ ورموڈ بے نمی سر میڈھی mیڈھائیا کیورڈ خیلiti دیکھنا گزرین ہم کے س بالک Luminder شایر رہا ہے شایر رہا ہے شایر رہا ہے شایر رہا ہے ایسا یہ پین تو نہیں کیا ہوا گوگل نے اس کو دیکھنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا اس میں نا ایک دوسرا بھی تھا اس کا کیورٹھا پیس کون دوسرا بھی تھا مجھے خود بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کیا یہ ٹول کا ایشو ہے یا کوئی کیورٹ کا ایشو ہے یا کوئی ایسا سناریو ہے جس سناریو میں یہ ایشو کریٹ کرتا ہے وہ مجھے بھی ایسا ایک اور بھی کیورٹ تھا اس پر بھی آ رہا تھا شو وہ آپ مجھے ورسائب کر دیں دونوں کے اوپر انیلیسز کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے چل ان ٹھیک ہے ٹھیک سکے ٹھیک آپ کو ٹھیک ہے ڈی سویرہ سلام علیکم علیکم السلام کیونکہ بائی ڈیپارٹ جو پاکستان ہو جاتا ہے کیونکہ بائی ڈیپارٹ جو کنٹی سیلیکٹ ہوتا ہے نا وہ پاکستان ہو جاتا ہے بیکاز ڈیو آر لیون پاکستان تو اس سے لوگوں کوئی ایسیو دنیا ہے کہ ہم نے یو ایس کی ہی چیک کر دی ہیں کیونکہ اس کا سرچ اچھا ہے جہاں کا سرچ ویم زیادہ نہ وہاں کی چیک کریں اگر یو ایس اے کی زیادہ ہے تو یو ایس اے کی چیک کر لیں پاکستان کا سرچ ویم اچھا تو پاکستان کوئی اشیو تو نہیں ہے اس میں کہ یو ایس کی ہی ہو نی چاہیے آپ نہیں کہا جہاں کا سرچ ویم آپ کو بہتر لگتا ہے وہاں کی چیک کر لیں اگر ایفیلیٹس پہ پھر پھر نہیں اگر انفرمیشن ہے تو کر سکتے ہیں ایفیلیٹ میں تو صرف ان کنٹریز کو تارگر کرنا ہے جہاں پر ایمازون ایفیلیٹ پاکستان میں رینک کر کے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ مجھے تو پروفٹ کب ملنا ہے جب سیلز ہوں گی سیلز کا کمیشن ملنا ہے نا اور پاکستان میں تو سیل ہونے نہیں والی تو وہ نہیں کرنا ہے جی جی تو انفرمیشن ہم سب میں کر سکتے ہیں لیکن ایفیلیٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بیسیکلی وہ بینیفٹ ہوگا ہم نے تو صرف وہاں کی دیکھنا ہے جی اوکی سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام جی اے سر میرا یہ کوسٹن تھا جیسے کہ ہم کر رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے سیکنڈری کیورٹ کو جب ریسارج کرنا ہے تو پرائیمری کیورٹ کو اپنے ذہن میں رکھے اس کے لیلائٹڈ فیلٹر کرنا ہے نا جو سیکنڈری کیورٹ ہوں گے کیونکہ اس کے لیے رہے ہیں جی 100% اسی طرح جب ہم پرائیمری کیورٹ کریں گے تو وہ ڈو میں ہم اپنے میں میں رکھے کریں گے نا کہ یہ ڈو میں میں ہم نے ڈی Italia ceramic locatumage بالکتب ہے Spirit �этسابقی یہ ڈیдерж کی ریلیٹڈ ہونا چاہیدی successfully مجھے تھوڑا ماؤس کی آج جو آپ نے ایکزمپل دی اور اس میں آپ نے سروسز کا ورڈ آپ نے جو بات کی وہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ آن لائن سروسز سے بات کرے تھے لیکن سر اگر کسی کا بزنس ہے جس طرح انہوں نے ماؤس اپنا کیورڈ رکھا اور ان کا بزنس ہے کمپیوٹر کا لائک کمپیوٹر ایکسیسریز وہ سل کرتے ہیں تو اپنی تو وہ اس میں لنک کر دیتے ہیں کہ ہم اس کی ریپیر سروسز بھی دیتے ہیں ایکسیسریز کی کیونکہ انہوں کے لئے تو ماؤس ایک ڈیوائس ہے نا لوکل ایسیس تو سر وہ کیا سروسز نہیں دے سکتے کیونکہ سروسز دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں نا دیکھیں ہم تو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلوک کو جی سر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں بلوک کو سوری میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی طرف سے نوائز آ رہا ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں بلوک کو بلوک میں ہم یہ بیسکلی مائن میں رکھ کے بیٹھ ہوتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں میرے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی سروسز نہیں ہے جو میں آن لائن پروائیڈ کر سکتا ہوں اس حق تک یہ بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو لاہور میں رہتی ہوں میری ماؤس ریلیٹڈ سروسز شات ہے اور میں ماؤس کی ریپیرنگ بھی کرتی ہوں اور کیا اس صورت میں یہ میرا ماؤس والا کیورڈ سروسز میں جا سکتا ہے بالکل جا سکتا ہے پھر آپ اس سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل لکھیں گے وہ ماؤس سے ریلیٹڈ پرابلمز کے بارے میں لکھیں گے ماؤس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتائیں گے ماؤس کو ریپیر کرنے کے طریقے بتائیں گے پھر آپ بتائیں گے کہ اگر آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میری شاپ پر آ جائیں میں آپ کو یہ مسئلہ حل کر دوں گی and I'll charge this month job amount you got my point کوئی اور پوچھنا چاہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں thank you most welcome جی جو نہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی اللہ کا شکر ہے اچھا سر ایک situation ہوتی ہے recently ایک client کے لیے کام کر رہا تھا اس سے پہلے کسی سے کام کروایا تھا ہاں اب کچھ کیورڈز ہوتے ہیں like ایک topic ہے نا اب اس کے اندر ہم reasons بھی cover کر رہے ہیں اور types بھی cover کر رہے ہیں اچھا اب اس بندے نے نا تھوڑا content لکھاوا تھا reasons کے اوپر اور types کے اوپر اور الیدہ الیدہ page بنایا وا تھا مدب اتنا ٹھیک ہے مدب cosmetics کی products تھی پہلے types کے بارے میں بتایا وا تھا اس میں بھی تھوڑی سی reasons discuss کی تھی اور reason fact الیدہ پیج بنایا e-commerce website ہے اور یہ اس نے blog کے اندر لکھا ہے یا product کے اندر blog کے اندر blog کے اندر ٹھیک ہے اب وہ دونوں page جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں rank ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس case کے اندر تو یہ میرا good practice ہے یہ کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں کہ آپ اپنے competitor بن جاتے ہیں نہیں نہیں keyword different ہے نا keyword different ہے ٹھیک ہے no problem نہیں لیکن اگر ہم ایک keyword لکھتا ہے میں لکھتا ہوں like types میں کہتا ہوں best products یا میں لکھتا ہوں types of products specific types ٹھیک ہے اب اس میں وہ دونوں pages آ گئے ہیں تو آ جائیں لیکن آپ نے content تو ایک میں cover کیا ہے یا دونوں میں types لکھ رکھتی ہیں ہاں دونوں میں cover ہو گئی ہے نہیں پھر غلط ہے ٹائپ الگ لے جائیں reasons والا portion الگ لے جائیں ٹھیک ہو گیا دونوں article کو الگ الگ رکھتے ہیں reason کو الگ رکھتے ہیں reason کو پھر detail میں reason پڑی لے جائیں type ہے تو detail میں type ہی لے جائیں ٹھیک ہو اچھا سر ایک اور چیز یہ ہے کہ میرا دوستے کی جنسی میں کام کرتا ہے اس سے نا discussion ہو رہی تھی اس یہ والے سے آپ کو پتا ہے google کی updates ساری ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کچھ اچسے بعد جس نے وہ content کئی دفعہ تو ہوتا ہے websites کافی زیادہ hit ہوتی ہیں تو اچھا اب پھر اس اچھا اب جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی مہینے دو بات تین بات میں اس سے میں پوچھتا ہوں یار کیا چل رہا تو وہ کہتا ہے ویب سیٹ ساری اڑی پڑی ہیں تو اب میں جا کے جب اس کا content دیکھتا ہوں مطلب اب جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ہم primary giver secondary giver content کو اچھے طریقے سے cover کرتے ہیں جب میں اس کا content دیکھتا ہوں ادھر میں ہوا ہوتا تو وہ user کے حساب سے بھی coverage سے ہی نہیں ہوتی تو جب نئی update آتی ہے اس کی website ہی ساری ہی ہی ہوتی اپنی جگہ سے مطلب ایک فارمولا اپلائی کر لیں اگر آپ base کو follow کریں گے نا base کو instructions کو تو آپ کی website کبھی ہٹ نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہٹ ہوگی جب آپ base سے ہٹ جاتے ہیں نا چیزوں کو shortcut method کھیلتے ہو definitely آپ کی website ہٹ کریں گے اگر google کہہ رہا ہے نا right for the user اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی over optimize کرنے کے لئے content لکھیں گے نا google کو جب جب موقع ملے گا آپ کی website کو ڈاؤن کریں آپ کی website کو ہٹ کریں گا تو آپ نے وہ primary جو mission ہے نا google کا وہ یہاں پہ رکھنا ہے primary mission اگر وہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں گے نا تو آپ کی website کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سر اس کے اندر ایک last چیز یہ کہ جب ہم content اب جس پر آج آپ نے بتایا کہ ہم secondary keywords ہیں ان کو ایک ایک دفعہ minimum ہم نے لازمی پلیس کرنا ہے اچھا سر لازمی نہیں لازمی نہیں ہم اچھا سر اس میں دو practices ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم content لکھتے ہیں یا ہم content writer کو دے دیتے ہیں بیٹ پریکٹس بیٹ پریکٹس بیٹ پریکٹس بیٹ پریکٹس بیٹ پریکٹس یہ آپ کے writer کا کام ہے صحیح جگہ پر رائٹ کرتے ہوئے پلیسنگ کرنا نیچرلی نیچرلی آرٹیفیشل پلیسنگ نہیں جو SEO team کرتے ہیں وہ ہمیشہ آرٹیفیشل پلیسنگ کرتے ہیں اور گوگل کو پتا چل جاتا گوگل کے ایک الگریدم میں NLP وہ اپلائی ہو جاتا ہے نیچرل لینگویج پروسسس نیچرل لینگویج لگنی چاہیے ہیں اس کا مطلب ہم جو کام ریسرچ اور یہ جتنی چیزیں کریں یہ ساری کر کے رائٹر کو بتا دیں کہ بیٹ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے غلطی نہیں رائٹر دیکھیں ایک فلسفہ بنا لیں سب سے پہلے جو کام آپ اچھا کروانا چاہتے ہیں کسی سے پہلے وہ کام خود کریں سیخیں جب آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو آپ اپنے رائٹر کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بٹھا کے ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ مسئلہ ہی نہیں اگر رائٹر کو نہیں بھی پتے ان چیزوں کا تو ایک دو تین گھنٹے میں اسے ساری چیزیں گائیڈ کر سکتے ہیں if you are the writer yourself as your friendly writer تو اس لئے میں کہتا ہوں ہمیشہ پہلے سٹارٹ میں سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کریں ایک دفعہ تاکہ آپ ٹرینڈ ہو جائیں پھر چاہے جس کو مرضی ہائر کر کے کام پر آلیں کوئی مسئلہ نہیں چلے ٹھیک ہوگی تینکیو سو مچ سر اللہ حافظ اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم جیسے آپ میں پرائیمری کیورڈ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے جب اپنا کیورڈ وہاں پر ڈالا ہے تو اس میں ایک ویب سائٹ ٹاپ ون پہ آتی ہے ہماری میں اب وہ جو ہے وہ مختلف چیزوں نیوز چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دوں نا سر اس کو تو نہیں کرنا آپ نے اپنے نیس سے ریلیٹڈ ویب سائٹ نکال دیں نیس سے ریلیٹڈ ویب سائٹ نہیں ہے جی جو جی موز کرو کمی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی تمام بچوں کے questions کے answer بھی ہوگے اپنے ڈیڑھ سرا کیا رکھے گا اللہ حافظ